میرے پیارے بہنے بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تب آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ پیارے بیار اسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تزہرہ تندور پر روٹییں لگا رہی تھی اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکر آ رہے تھے فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگائی تو پھر فاطمہ تزہرہ رسولانہ نے کہا بابا روٹی تو پکی ہی نہیں اور نہ ہی یہ پک رہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لو اس پر آگ حرام ہے چاہے وہ دوزخ کی آگ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا تو ہمارے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کیا ہمارے ساتھ نام نہیں جڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہی کر لیں آپ اپنے جیسے جیسے کوئی نام ہے جیسے کسی بھائی کا نام ہے جیسے علی نام ہے تو محمد علی رکھ لیں جیسے کسی کا نام کوئی ساتھ بھی نام ہے چھیک ہے جیسے نام آپ رکھ لیں تو ہر نام کے ساتھ جیسے حسن ہے محمد حسن حسین ہے محمد حسین تو محمد ساتھ لگا لیں آپ لگانا شروع کریں یقین مانے دوزخ تو کیا دوزخ کی آگ بھی آپ کو چھونی سکے گی بہت کیا رہا ہے یہ عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑ لیں اور یقین مانے یہ جو آج کے لوگ اپنے ساتھ کاسٹ لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیشہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا سکتے ہیں تو آپ نام لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عجر بھی ملتا رہے گا نہ کھلانے کی تکلیف آپ کو پیش آئے گی یہ ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں محبت کے لیے خوب کے لیے نہ پلانے کا ڈر ہوگا بس رات کو ایک تاریس مرتبہ آپ کو جو میں صورت بتانے لگی ہوں یہ پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے یقین مانے یا میاں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی لوگ جو ان سے اپنی بیویوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں یقین مانے اتنی مخبت پیدا ہوگی کہ آپ کی سوچیں ایسے آپ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اور سورہ مبارک اکتاریس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ پڑھنی کونسے سورہ قریش قرآن پاک تیس میں پارے میں سورہ قریش ہے چھوٹی سے سورہ دلی علیہ قریش تو وہ آپ نے پڑھنی اکتاریس صفحہ پڑھ کے افل آخی دروشی پڑھنا کبھی نہ بھولئے گا پڑھنے کے بعد ان کا نام لے کے آپ نے سونا ہے جس کے لئے آپ مخبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے اور سوچیں یقین مانے اگر میہ بیوی آپس کی محبت کیلئے کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو یقین مانے آپ کے آپسی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے میں کہتی ہوں ایک رات کافی ہے ایک دن کافی ہے اس بڑھائی کے لئے کوشش کریں جو یہ وظیفہ ہے یہ رات کو کریں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں بہت لا جواب ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ دم نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے تو آپ دل میں کر سکتے ہیں دلوں کے راز اللہ پاک جانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ تو پہلے مضبوط کر کے یہ عمل کریں اور انشاءاللہ اس کا پھر اثر دیکھیں الحمدللہ بہت پیارا وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا اور ایک بات یاد رکھیں نجاز اس کا استعمال نہ کریں ہاں اگر جو لوگ بہت زیادہ نراض ہیں جیسے کوئی جیسے کزن سوتی ہیں یا پھر کوئی ایسی دوست سوتی ہے آپ کی جو نراض ہیں جو آپ سے ملنا بھی چاہتی ہے لیکن کسی ایسی بات کی وجہ سے آپ سے نراض ہوگی ہے روٹ لی ہے آپ اس کو منانا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو منانا ہی نہیں پاتے تو آپ اس کا تصور کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اس کو کچھ کھلائیں گے تو تب وہ جو ہے آپ سے محبت رکھے گی یا چاہت رکھے نہیں ایسی آپ جنسہ ہے آپ اس سے پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں محبت سے بھی بات کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں گا آپ کو خود فائدہ ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ